ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایمل شہریار سے کہتی ہے کہ آپ مجھے اس طرح اپنی زندگی سے نکال باہر کرو گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیا آپ وہ سب بادے بھول گئے جو آپ نے مجھ سے کیے تھے میری وہ محبت جو میں نے صرف اور صرف آپ سے کی کی آپ سب بھول گئے ہیں آج تو یہ سنتے ہیں ساتھ شہریار کہتا ہے کہ تم جس محبت اور جن وعدوں کی باتیں کر رہی ہونا ان کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزاری جا سکتی زندگی میں سکون قائم رکھنے کے لیے اور بھی کافی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تم نے مجھے کبھی شہر کا وہ مقام دیا ہی نہیں زندگی میں جو آئیمہ دے رہی ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی ایمل کہتی ہے کہ اچھا تو اب آئیمہ اتنی اچھی ہو گئی ہے بچپن سے آپ اس کے ساتھ ہیں کیا آج سے پہلے کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے کر لیتے نہ اسی سے شادی میری زندگی تو ایسے برباد نہ ہوتی تو یہ سنتے ساتھ شہریار کہتا ہے کہ تمہار اکڑ اب بھی کم نہیں ہوئی جھوٹ بھی تم نے مجھ سے بولا اور الٹا غلط بھی مجھے ہی کہہ رہی ہو تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے مجھ سے میں چاہ کر بھی اس گلتی کے لیے تمہیں معاف نہیں کروں گا تو یہ سنتے ساتھ ہی ایمل کہتی ہے کہ آپ کو میرا جھوٹ تو یاد ہے جو میں نے نہیں افان اور اینی نے بولا تھا لیکن جو محبت میں نے آپ کو دی وہ سب آپ بھول گئے دھوکہ مجھے بھی دیا گیا تھا آپ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی شاید جتنی تکلیف مجھے یہ جان کر ہوئی تھی کہ میں امید سے نہیں ہوں شاید آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا لیکن آپ تو جیسے تاک میں تھے کہ میری کوئی بات ملے آپ کو اور آپ اسی وقت مجھے گھر سے نکال دیں تو یہ سنتے ساتھ ہی شہریار کہتا ہے کہ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تمہیں آج بھی اپنی زندگی میں رکھنا ضرور چاہتا ہوں لیکن جو حرکت تمہاری بہن نے کی ہے افان سے شادی کر کے اس کے بعد اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے ممی کسی بھی حال میں تمہیں اس گھر میں قبول نہیں کریں گی تو یہ سنتے ساتھ ہی امل کہتی ہے کہ سب مجھے نہ جانے کیوں اینی کے کیے کی سزا دیتے رہتے ہیں غلط وہ کرتی ہے اور بھگتنا مجھے پڑتا ہے